بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پہ میں انٹرویوز اور کمنٹس اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کروں گا جو کوچنگ کی ویڈیو ہے وہ آپ میرا ایک نیا چینل کل سے لاؤنچ ہو رہا ہے جو کہ ہے کرکٹ کوچنگ اکیڈمی کے نام سے پھر آپ دیکھ لیجیے گا پھر سن لیجیے کرکٹ کوچنگ اکیڈمی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں پہ جا کے کلک کریں گے چینل اوپن ہو جائے گا اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دی جائے گا اس چینل پہ میرے کو سپانسر ہیں ایکس ٹیلی کام یو ایس سے آپ لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ جن لوگ نے مجھے سپورٹ کیا اور ارسلان اقبال آپ کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے میرے لیے اس چینل میں ہیلپ کی ہے تینکیو ویری مچ ایکس ٹیلی کام اور ارسلان اقبال اور پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کرکٹ کوچنگ اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے انشاءاللہ کل سے آج یہ اس پہ آپ لاسٹ ویڈیو دیکھیں گے کوچنگ کے اور اس کے بعد آنے والی تمام ویڈیوز آپ انشاءاللہ تعالی کرکٹ کوچنگ اکیڈمی کے چینل پہ دیکھ سکیں گے میں اس کا لنک دسکرپشن میں دوں گا پھر بتا رہا ہوں اس کو ضرور آپ اوپن کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ ادا کروں گا ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے سپورٹ کیا کمنٹس کیے آف بریک کی باولنگ پہ ان میں ہیں زین علی ساکی فقیر جو کہ فاتا ریزن کے کوچ ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت بڑے کوچ ہیں بڑا زبدہ اینجیٹک سٹائل ہے آپ کا تینکی ویری مجھ ساکی بھائی آپ کے بعد محمد افضال راجہ ولید ارسلان کیسر علی ارشد احتشام تنولی عمران دیسی میران ممتاز بلال ممتاز عبد الرحمان عباس اسنین حمزہ حما محمد عابد محمد انیس آفریدی امریکہ سے اور محمد سکلین میاں والی سے زدی راجہ سید وقار علی شاہ چودری صبحان محمد عابد قربان ورائج گجرات سے متصر ممتاز شایان فیداشلامباد سے قلب نواز بھائی سعودی عرب سے اور رزوان حسین عاصف خان دبائی سے اور عبدالمنان آپ سب دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ چلتے ہیں آج کی سکل کی طرف جو ہے بیٹنگ سے مطالق جو ہے آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ فرنٹ فوٹ ڈیفنس کیسے کیا جاتا ہے یا بال کو سٹاپ کیسے کیا جاتا ہے فرنٹ فوٹ پر آئیں چلتے ہیں سکل کی طرف جی تو ویورز آئیے شروع کرتے ہیں آج کی سکل جو ہے فرنٹ فوٹ ڈیفنس یعنی کہ ہاو ٹو سٹاپ ڈا بال ہاو ٹو پلے ڈا بال تو اس کو شروع کرنے سے پہلے وہی چیز جو لوگ زیادہ تر کرتے ہیں کافی مسٹیکس ہوتی ہیں کبھی ان کا بیٹ پہلے آ رہا ہوتا ہے کبھی ان کا پیر بعد میں آ رہا ہوتا ہے تو کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویسے وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں کبھی ان کا انسائیڈ ہے جو کہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کبھی بیٹ اس کو سٹاپ کرنے کا بال کو ڈیفنس کرنے کا فرنٹ فوٹ پہ وہ میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سکل شروع کریں آپ دوستان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو جو ہے کرکٹ کوچنگ اکیڈمی کے نام سے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ چینل چلتا رہے گا اس کے اوپر میں لیکچرز اور آپ کے جو کسٹینز ہیں ان کی آنسر دیتا رہوں گا اس چینل کے اوپر آپ میری کوچنگ کی ریگولر ویڈیوز دیک دیکھتے رہیں گے تو چلی ہی شروع کرتے ہیں آج کی سکل جو ہے فرنٹ فوٹ ڈیفنس یا کیسے بال کو سٹاپ کیا جاتا ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بیٹنگ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بیٹ گریپ کیسی ہونی چاہیے سٹانس کیسا ہونا چاہیے جب آپ بیٹ گریپ کر لیتے ہیں سٹانس لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے بال کو کھیلنا کیسے ہے ہاو تو پلے دا بال تو آج ہم شروع کریں گے ہاو سٹانس لے لیجئے پروپر بیٹ کو پکڑ لیجئے پروپر یہ ہو گیا سٹانس اب اس کے بعد آتا ہے بال اب کاری لڑکے بیٹ پہلے لے جاتے ہیں اور اس پوزشن میں کھلتے ہیں بیٹ بہت پیچھے ہوتا ہے بیٹ آگے آ جاتا ہے اس کے ویسے وہ صحیح طور پر بال کو کھیل لی سکتے ہیں آگے جانے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر فوٹو مائن آگے جاتے ہیں یہاں سے بیٹ میں بال لگیں بال لیئر مجال اور آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ دیکھے گا اس کے تین سٹیپس ہیں تین سٹیپس کو ذہن میں رکھے گا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے پہلے میں آپ کو اس کے کوچنگ ٹپس دوں گا اور اس کے بعد میں کھیل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان تینوں سٹیپس پہ ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی سکل آپ نے سٹانس لے لیا بیک ٹو ہپ دے لی ٹوپر گریپ پکڑ لیا آپ نے اب آپ نے سٹانس لے لیا ہے پہلا سٹیپ ہے سٹانس اس کے بعد بال کی طرف جانا ہے جہاں پہ بال آ رہا ہے سٹیپ اس کے بعد کیا کرنا ہے سوئنگ یہ ہے ٹوپر سٹوپ کرنے کا طریقہ ڈیفینس کرنے کا طریقہ فرنٹ پوٹ پہ اب اس میں آپ ایک چیز دیکھئے گا جب میں فرنٹ پوٹ کھائے ہوں تو میری جو نی ہے یہ بینڈ ہے کئی لڑکی نی کو سٹریٹ رکھنے لوگ ہوئے تھے تو بال تک نہیں جا سکتے یا آدھ آتے ہیں اوپر سے بوڈی اٹھی بھی ہوتی ہے جب بوڈی اٹھی بھی ہوگی نی بینڈ نہیں ہوگی تو بیٹ سیدھا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وال ائر میں جائے گا یا سیلی میں جو اپر ہندر کھڑے میں ہیں تو وہ آپ کو گیج کر کے اٹھ کر سکتے ہیں جب آپ نے فرنٹ پوٹ پہ آنا ہے تو اس کے بعد نی کو بینڈ کرنا ہے ویٹ ٹرانسفر کرنا ہے اپنے فرنٹ پوٹ کے اوپر آپ کا جو بیک فوٹ ہے یہ جو پہ آ جائے گا ویٹ آف ہو جائے گا سارا گریٹ آپ کا فرنٹ پوٹ پہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے بیٹ پی سوئن کرنی ہے وہ نظر رکھنی ہے بال پہ امپیکٹ نظروں کے سامنے اور یہ دیکھیں ٹاپ ہینڈ کا سامنے کا شورٹ ٹاپ ہینڈ کا ہوتا ہے ٹاپ ہینڈ ٹائٹ آپ کا بوٹم ہینڈ جو ہے یہ سپورٹنگ ہینڈ ہو جائے گا اور آپ ایسے بال کو سٹاپ کریں گے آپ دیکھیں میں بیلنس ہوں سٹیبل ہوں اور آپ سٹیبل ہوں کئی لڑکے زیادہ پیر کھول لیتے ہیں زیادہ لمبی سٹائٹ لے لیتے ہیں اس کے لئے سے وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں یہ پچھتا پیر اٹھتا ہے سٹمپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ کے ڈس بیلنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا سکل اب میں آپ کو کھیل کے بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کھیلنا کیسے اور اس پر ان تینوں سٹیپ پر پریکٹس کیسے کرنی ہے تو آئیے اب میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیمونسٹریشن میں نے آپ کو بتایا کہ بال کو کھیلنے کے لیے تین سٹیپ ضروری ہیں سٹانس سٹیپ اینڈ سونگ جب آپ اس کو ورک آؤٹ کریں گے تو کوچنگ میں سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ نے مشکل سے آسان کی طرف آنا ہے تب آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کوئی بھی شورٹ سیکھنا تو سب سے پہلا سٹیپ تھا سٹانس سیکنڈ سٹیپ تھا سٹیپ اور تھرڈ تھا سونگ مطلب اگر آپ پہلا سٹیپ لیں گے تو سٹانس ہوگا سیکنڈ سٹیپ لیں گے سٹانس سٹیپ تینوں چیزیں وال ہو جائیں گی تو اب ہم اس کو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم الٹے طریقے شروع کریں گے پہلا سٹیپ کیا ہوگا جو تھرڈ سٹیپ تھا یعنی بیٹ سونگ تو آپ نے پہلے سے سٹانس سٹیپ لے لینا ہے سٹیپ لینے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اس پوزیشن پر فرنٹ فوٹ پر ویڈ کو ٹرانسفر کر کے اور ویڈ ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ نے بال کو کھیلنا ہے میں آپ کو کھیل کے دکھاتا ہوں میں پہلے سے فرنٹ فوٹ پہ آ چکا ہوں وہی بوڈی پوزیون ہے وہی بیٹ آپ کا وہی ریپ فنجھ جگہ پہ رہے گا اور اب میں بال کو کھیلوں گا آئے آن دا بال ہیڈ سچل رہے گا تاپ ہینڈ ٹائٹ ہوگا ویڈ ٹرانسفر ہوگا فرنٹ فوٹ کے اوپر آپ نے کیسے کھیلنا ہے بال کو بال آئے گا سٹاپ پھر آیا بول سٹاپ یہ صرف اس میں بیٹ سوئنگ ہو رہی ہے دیکھنا بیٹ بالکل ہو پانے اور سیدھا جا رہا ہے سٹاپ 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 یہ تھا پہلا سٹیپ جو آپ نے دیکھا بیٹ سوئنگ سوئنگ یہ تھا پہلا سٹیپ شورٹ سیکھنے کے لیے اب ہم چلیں گے سیکنڈ سٹیپ کے اوپر آپ کو بتا چلوں کہ مجھے ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں میران انتاز جو کہ انڈر نانٹین نوردرن کے پلیئر ہیں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی تھے اس سال کے تو اپنے ساتھ جو آپ نے پارٹنر رکھنا ہے یا کوج رکھنا ہے یا ہلپر رکھنا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو پروپر اچھا بال پھینک سکے اگر بال غلط آئے گا تو آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ تھا پہلا سٹیپ جو آپ نے ابھی دیکھا جس میں میں نے آپ کو سکھایا کہ سوئنگ کیسے کرنا ہے اب ہم سیکنڈ سٹیپ پہ آئیں گے سیکنڈ سٹیپ ہے سٹیپ اینڈ سوئنگ سٹیپ اینڈ سوئنگ سٹیپ اینڈ سوئنگ اب میں وہ کھیلوں گا اس کے بعد پھر ہم تھرڈ سٹیپ پہ آ جائیں گے اور ایک شارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آئے گے شروع کرتے ہیں اپنا سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ دیکھئے گا میں کوال کروں گا سٹیپ سوئنگ پھر واپس جائیں گے آپ سٹیپ سوئنگ پھر آئیں گے سٹیپ سوئنگ پھر آئیں گے آپ سٹیپ سوئنگ تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا میں جو چیز کر رہا ہوں آپ نے ملکل ایسے ہی کرنا ہے جب پہلے سٹیپ کریں گے تو آپ سٹیپ کال کریں گے تاکہ آپ کال کریں گے آپ کو پاس چلے لگا کہ پہلے کیا چیز آپ کہہ رہے ہیں وہی چیز جائے گی جیسے میں سٹیپ کہہ رہا ہوں تو پہلے بیٹ نہیں جائے گا پہلے سٹیپ ہی جائے گا اس کے بعد آپ جائیں گے سوئنگ کے اوپر اب ہم شورٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں پورا شورٹ کھلیں گے اب سٹانس سٹیپ اینڈ سوئنگ تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی اور اس میں آپ کا ایک شورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی پریکٹس پرابر ہو جائے گی آئیے شورٹ کو دیکھتے ہیں اور آخری سٹیپ پر چلتے ہیں جو ہے سٹ آس سٹیپ اینڈ سوئنگ پورا سٹانس لیں گے یہ آپ کی پھز دیکھ رہے ہیں پھز دگان تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے پھروں کے پہروں کے بیچ میں آجائے گی آپ کا سٹ آس پروپر ہو جائے گا آپ پورا سٹ آس لیں گے call کریں گے ییس جس سٹ ایپ سوئنگ شہرلے ییس سٹ آسٹ ایپ سوئنگ پھر آئیں گے سٹ آسٹ ایپ سوئنگ بیٹ لگے کتے ہیں یہ آج کا شورٹ جو کہ فرنٹ فوٹ ڈیفنس کے بارے میں تھا یا ہاوٹو سٹاپ ڈا بال بال کو سٹاپ کیسے کیا جاتا ہے جب آپ کو کھیلنا آجائے گا ہاوٹو پلے تو پھر آپ کو ہاوٹو رن بھی آجائے گا جب کہ شورٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ ڈیفرنٹ شورٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز لاتا رہوں گا لیکن پھر آپ کو یاد کراتا چلوں کہ میرا جو کل سے اس ویڈیوز آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے کرکٹ کوچنگ اکیڈمی چینل کے اوپر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ ضرور اس کو لنک کو اوپن کر کے اور وہاں آ جائیں تاکہ آپ لوگ میری آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں اس ویڈیو کے متعلق اگر کوئی سوال ہو یہ چینل بھی چل رہا ہے تو آپ ضرور پوچھے گا اور کوئی بات سمجھ میں نہ آیا تو ضرور پوچھے گا آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ تینکیو گری مچ ملتے ہیں کل ایک اور سکل کے ساتھ جو ہوگی بالنگ کے متعلق اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار